بھائیو بہنوں گت پندر عدس کو میں نے آپ کے سامنے کچھ بیچار رکھے تب میں نیا تھا اور میں نے جو سرو سرو میں دیکھا تھا اس کو میں نے کوئی لاغ لپیٹ کے بینا کھولے من سے سبہ سو کروڑ دیش واسیوں کے سامنے رکھ دیا ٹیم انڈیا سبہ سو کروڑ دیش واسی اید نئے بسوات کے ساتھ نئے سامرکھ کے ساتھ پریشن کی پراتاشتہ کرتے ہوئے بینکوں کے طرف ایسے آج آج کے سواتمتر سیناریوں کو میں آج کوٹی کوٹی بندن کرتا پچھلے دیش کے پونگان ہوتے رہے ہیں لیکن جیسے بھارت کی انیت بشیتتائیں ہیں بھارت میں انیت بیویتتائیں ہیں بھارت کی بشارتہ ہے ویسے ہی بھارت کے جن جن میں سرلتا بھی ہے اور بھارت کے کونے کونے میں ایکتا بھی ہے سرلتا دیوست کے پاون افسر پر جو ہے جائے کسانہ نولندوارہ چھائے پر چرچا کا آیوجین کیا گیا ہے جس میں یگندر یادو نے پہنچ کر کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر پردھان منترین نیرندر مدی کا بھاشن سنا اور اس پر یگندر یادو جی کی کیا پر ترک رہا ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں یگندر جیس طرح سے آپ نے پردھان منترین کا بھاشن سنا تو آپ کو کیا لگتا ہے بھاشن سننے میں اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کے سنیں ڈروائنگ روم میں بیٹھ کے الگ طرح سے سنتا ہے بھاشن لالکیلے پہ گڑماننے ویکتیوں کے ساتھ بیٹھ کے الگ طریقے سے سنائی دیتا ہے اور گڑگاؤں جلے کے دھونیلا گاؤں میں کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے چھائے مٹھا پیتے ہوئے بھاشن سنیں تو الگ دکھائی دیتا ہے اس بھاشن کو میں نے جے کسان آندولن کی طرف سے سنا اس کسان کی درشتی سے دیکھا سچ کہوں کسان کے لیے کچھ نہیں ہے پردھان منتری بولے تو بہت پر کہا کچھ نہیں نام بدلنے میں تو پردھان منتری استاد ہیں تو بس اب کرشی منترالے کا بورڈ بدل جائے گا اب کرشی منترالے نہیں کرشی اور کسان کلیان منترالے ہو جائے گا اچھی بات ہے بھائی بورڈ بدل لیا لیکن اس میں ہوگا کیا کسان کلیان کی بات کرنے والے پردھان منتری نے اپنے موہ سے اتنا سچ بھی نہیں سویکار کیا کہ اس دیش کا کسان آتمتیا کر رہا ہے دردشہ کی وجہ سے آتمتیا کر رہا ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے پردھان منتری نے یہ نہیں بتایا کہ کرشی کھیتی کے سنکٹ کو دور کرنے کے لیے ان کی سرکار کیا کرنا چاہتی ہے پچھلے سال کا آکڑا دوہرہ دیا کہ پردھان منتری سینچائی یوجنا میں پچاس ہجار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے لیکن یہ سچ نہیں بتایا کہ پچھلے ایک سال میں ان کی سرکار نے اس میں سے صرف چار کروڑ روپے یوز کی ہیں چار ہجار بھی نہیں چار کروڑ استعمال کی ہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی سرکار نے کرشی کے بجٹ کو بڑھانے کی وجہ گھٹا دیا ہے پہلے پردھان منتری کرشی بکاس یوجنا میں کوئی دس ہجار کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے موڈی جی کے سرکار نے اسے گھٹا کے ساڑھے چار ہجار کر دیا ہے یہ نہیں بتایا کہ فصل کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا معافجے کے لیے ان کی سرکار کیا کرے گی نیم تو گھٹا دیا ٹھیک ہے پچاس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ کر دیا نیون تم اچھی بات ہے لیکن کسان کو تو فائدہ نہیں ہوا پردھان منتری نے بی جے پی کے مینیفیسٹو کی بات بھی نہیں دہرائی کی فصل کا ایسا بیما ہونا چاہیے جس سے ہر کھیت کو جتنا نقصان ہو اس کھیت کو اتنا معافجہ ملنا چاہیے بی جے پی کے مینیفیسٹو کی وہ بات بھی نہیں دہرائی کی فصل کی جتنی لاغت ہو کسان کی اس کا ڈیوڑھا اس کو دام دلوائے گی پردھان منتری سے زیادہ ہماری اپیکشہ نہیں تھی ہم تو صرف اتنا چاہتے تھے کہ پردھان منتری اپنے موں سے بول دیں کہ ہاں بھائی اس دیش میں کسان آتمتیا کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں یہ دو تین چیزیں کریں اور ہم یہ بھی نہیں کہاتے جہ کسان آندولن کے طرف سے کہ پردھان منتری وہ کہیں جو ہم چاہتے ہیں پردھان منتری بی جے پی کا مینیفیسٹو لاغو کر دیں بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں جہاں تک کسان کی بات ہے اس سرکار کی طرف سے کیول جملے باجی شوش باجی اور دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے کسان ٹی وی سے کسان کو کیا فائدہ ہوگا جو ٹی وی پہ وگیا بنانے والے ہیں دکھانے والے کچھ لوگوں کو تنخہ مل جائے گی کچھ کو وگیا پن مل جائیں گے اور تو کچھ منتری مل بھاشن سے جو دیش بھر کسان جو ہے وہ نیراش ہی دکھائی دے رہا ہے کیامرہ پرسن راج کمار کے ساتھ سودیپ سنگ لیوین انڈیا نیوز